ناظرین برستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں غازم فستہ حضور والا یہ مجھے بتائیے گا ڈی جی آئیس پی آر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کے پاس موجود ایٹرم بموں کی رینج اور ان کی کیپیسٹی کم ہے ہماری اس حوالے سے کیا پالیسی ہے اور اس ڈیٹرنس کو ہم کس لیول اور کس حد تک استعمال کریں گے اور کولڈ سٹارٹ کے مقابلے میں ان ہتیاروں کے استعمال کا اصل مقصد کیا ہے اب آپ کی توجہ چاہوں گا اس جواب پر جو ڈی جی آئیس پی آر نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی بارہ فٹ اوپر ہے آگے پھر اور کچھ چیزیں میں اوپر نہیں آنے چاہوں گا حضور والا وہاں بیٹھے ہوئے کچھ صحافیوں نے جن کی صحافت بھی بدول دیورسپیٹ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرے خیال کہہ ہی دینا چاہیے جن کی صحافت بھی مشکوع کی ہے آپ کے خیال میں وہ ڈی جی آئیس پی آر کو ایسے ہی کوئی عام سا بندہ یا عام سا فوجی سمجھ کر کے اور اس کے موں میں ہاتھ ڈال کر کے کچھ بھی نکلوا لیں گے آپ کے خیال میں ڈی جی آئیس پی آر نے یہ جو بیان یہ جو جواب دیا کہ یہ جواب میرے قد سے بھی بارہ فٹ ہے اس سے کیوں نہیں تشفی ہو جاتی خاص طور پر ان کچھ مشکوک انکران کرام کی جن کا کام پاکستانی نہیں اغیار کے مفادات کا تحفظ ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ان میں سے کچھ لفافی بھی ہیں کچھ اپنا اسامہ بن لادن کی سٹوری بیٹھتے رہے بڑے عرصے ایک صاحب ہیں وہ بڑے عرصے اسامہ بن لادن کی سٹوری بیٹھتے رہے کہ جی میں نے اس کو انٹرویو کیا ہے اور اس وقت وہ بڑے اسلامیس تھے وہ صاحبی صاحب اپنا بڑا ڈیووشن شو کرتے ہیں اسامہ بن لادن کے خلاف ہوا انہوں نے بھی اپنی افیلیشن چینج کر لی تو یہاں سے آپ ان کے کردار کا اندازہ کر لیں بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان آمی کو گالیاں دیتے تھے کہتے تھے ان کے جی پاکستان کی جو لوگ انہوں نے اسلام اس یہاں سے آپ ان کی صاحبت کا اندازہ جائیں تو یہ بکاوی لوگ تو آپ کو ہر جگہ نظر رہے گی اور ان بکاوی لوگوں میں کچھ وہ پاکستان کے اندر وہ مومبتی مافیا بھی ہے مومبتی لے کے جو چلتے ہیں جو ہر پاکستان کے اندر ذرا شی کوئی بات ہو جائے کسی کی طرف سے تو وہ مومبتی مافیا ہے وہ شور بچارت ہے کوئی کسی انجیو سے پہ ہوتا ہے کوئی کسی انجیو سے پہ ہوتا ہے لیکن آپ مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آج تک کشمیر کے معاملے میں کشمیر میں ظلم و ستم میں کسی اس عورت کا اپنے بیان سنا جو پاکستان کے آپ کے ٹیلویزن چینل پر بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہوتی تو یہ تو ہر معاشرے میں اس قسم کے لوگ ایکزیس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی میری نظر میں یہ بکاؤ لوگ ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں سے پیسہ لے کے ایک انجیو بنا لیتے ہیں کوئی باری ہوتے ہیں کوئی ماری ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے اپنی جو ہے دال جو ہے اپنا جو چھوڑا ہوتا ہے وہ بیچے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ماسٹرز کو خوش کرنا ہوتا ہے ہر طریقہ ایک آر سے خوش کرنا ہوتا ہے ایک پرٹیکلر ریفرنس کی میں بھی اس پہ بات کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں کیونکہ اگر وہ کئی سینیریو کسی ٹائم پہ آتا ہے یا آپ اس کو فرسٹ یوز کہیں نو فرسٹ یوز کہیں یا آپ اس کو کسی طریقے سے بھی لے کے جائیں تو وہ ایک بہت بڑی بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ تباہی کا انصر ثابت ہو سکتا ہے گولڈ سٹار ڈاکٹرین کی آپ نے بات کی اسپیسپ کے لئے اس کے حضاب سے دیکھیں تو انڈیا نے کیا کہا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرین کے اندر یہ کہا تھا کہ بیسیکلی اس سے پہلے انہوں نے اس ڈاکٹرین پہ جو کام کیا تھا تو انہوں نے اس وقت ریپیڈ ایک ڈیویجنز ریز کیے تھے جس کو ریپیڈ ڈیفنس اور ریپیڈ آفنس کہتے ہیں آفنسیو دو ٹائپ کے ڈیویجن تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر آم انفنٹری اٹلری آم اٹکور اور اس کے ساتھ سپورٹ ایلیمنٹ میں انجینئر اور باقی چیزیں ایک ہی ڈیویجن کے اندر ایک ہی فورس کے اندر انہوں نے کمبائن کر دی تفویز کر دی تھی اب اسی کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیٹل گروپ بنائے اور ان کا کانسیپٹ تو ان کے ساتھ بھی کارڈینیشن تھی اور اس کا انہوں نے جو چھوٹے بیٹل گروپ بنائے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو بیسک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان کی اوپر پاکستان کی سردوں کے اوپر لائن اپ کنٹرول ہوئے گئے ہم چار پانچ چھ سات مقام کو چوز کریں گے وہاں پہ ہم عملہ کریں گے اور جس مقام سے ہمیں سیکسس ملتی ہے ادھر ہم اپنی مین فورس انڈرٹ کر دیں گے ہم جائیں گے کوئی چالیس پچاس چالیس چالیس کلومیٹر تک تاکہ شوٹ آف ہم نیوکلئر تھرشولڈ رہیں اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ہم اپنے قدم جمائیں گے یا بعد میں سیکسس بھی تو ریٹریٹ کر جائے گی اب پاکستان نے اس پہ کیا کیا آپ نے فوراں اسی ڈاکٹرین کو پڑھتے ہوئے ہم نے شورٹ رینج ٹیکٹیکل میزائلز ڈیولپ کی ان جس میں ایک کی رینج کسی کی رینج اپنا ڈیڑھ سو ہے کہ دو سو پچاس ہے ابھی اپنے غوری ٹیسٹ کیا ہے جو ملٹیپل نیوکلئر وار ہٹ لے کے جا سکتا ہے اس کی رینج جو ہے دو سو پچاس کلومیٹر دو سو نووے کلومیٹر ہے اور اس طرح جس طرح آپ رینجز بڑھاتے جائیں گے تو ہم بہت جگہوں کو اگر آپ نیوکلئر کی بات کریں تو ہماری رینج میں ہیں ساری چیزیں لیکن نیوکلئر ایک تباہی ہے اس دی میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ اگر آپ ایک کلو ٹرن کا بم چلاتے ہیں نا تو اس سے ہنڈرڈ سکیر کلومیٹر کا ایریا ایفیکٹ ہوتا ہے اور دس کلو ٹرن کا بم اس سے زیادہ چلائے تو پچیس سو اسکوئر کلومیٹر کا ایریا ایفیکٹ ہوتا ہے ایمیڈیٹلی اور جو انوائرمنٹل ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ مشروم کہتے ہیں مشروم کلاوڈز کہتے ہیں یا بلانس جو بات میں ڈیویلپ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ میں جاتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں کہاں تک ٹریول کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس چیز کی بات تو اس چیز کیونکہ جب عاصف غفور کہتے ہیں نا آخری حد تک جائیں گے تو وہ آخری حد آپ پھر پھیلا لیں جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں اتنی ہی وہ پھیل جائے گی لیکن کیا ہم اتنے بے فکوف ہیں راج طرح سے آپ اپنی جو آگریف کھر بارڈر کے کشن دیکھیں کتنا ہے گجرات اور بیمبر کے گجرات اور اکنور کے درمیان کتنا کشن ہے یا لاہور اور عمر سر کے درمیان کتنا کشن ہے کتنا ڈسٹنس ہے وہ تو تو اپنے ویپن سے اپنے لوگوں کو مارو گے ونڈ ایفیکٹ کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی وہ اپنا ویپن یوز کرے گے تو ان کے اپنے لوگ تمام حوصلہ عوامل کے باوجود وہ ایک گھڑی جس کا کہ شاید ہر محبے وطن اور ہر انڈیا سے نفرت کرنے والے پاکستانی کو بے سبری سے انتظار ہے حضور والا وہ ایک خوشکن لمحہ آ نہیں رہا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا لوگ ڈاؤن کو اور ابھی تک وہ برہان وانی برگیڈ برہان وانی ان کمپنی شہید برہان وانی ان کمپنی اب تک نظر نہیں آئی اس کی وہ جو کاروائیاں تھیں جس کی وجہ سے بھارتی افواج میں ان کی صفوں میں وہ تتر بتر ہو جائے کرتی تھی اب تک وہ ہو نہیں پایا سر اس کی کوئی معقول وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا یا آپ سوچتے ہیں کہ واقعی انڈیا نے اب تھوڑا سا اپنا تسلط جبری طور پر مزید تھوڑا سا مستحقم کی ہے انہوں نے ان کی اس وقت حالت بنا رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جب آپ کرفیو کے سیچوئیشن کسی کے لیے بنا دیں لوگ تو ان کے گھروں میں بند کر دیں ہر طرح کی چیزیں ان سے چھین لیں ان کا کھانا پینا بند کرتے ہیں تو یاد تک ان کو نہیں مہیا ہونے دے رہے اور سکول کالیجز بند ہیں سارا کاروبارے زندگی بند ہیں لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے تو آپ ان سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں یہ جو کرفیو ہے اور دیکھیں نا فوج پہلے بھی سات آٹھ کے قریب وہ نون لاک کے قریب فوج ہو گئی اب سارے لوگ جو آپ نے ان پر مسلط کر دیئے اور درمیان میں کچھ حرصہ وہ بیچ میں کرفیو توڑ کر بھی باہر نکلے ہیں جو آپ تحرین جس کا ذکر کر رہے ہیں اگر واقعی اٹھنا ہے اور برہان وائن کی طرح انہوں نے وہ ڈاکرا جو ہے وہ کرایا ہے تو اس وقت جو سیچوئیشن تھی وہ اس سے مختلف تھی اب چونکہ انہوں نے یہ حالات اس لیے پیدا کیا انہوں نے معلوم تھا کہ یہ لوگ اٹھیں گے یہ ہمارا ڈاکرا کریں گے یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کو کوئی کسی قسم کا اسلحہ کہیں سے نہیں مل رہا یعنی کوئی بھی آپ دنیا میں اس طرح کی تحریک دیکھ لیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں ملا کرتی ہیں اگر آپ فلسطین میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ حضب اللہ جو ہے ان کو بقیدہ چیزیں مہیا کی گئیں اور یہی وجہ تھی کہ جس کے تحت ازرائیل ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈھرا سیم گیا جب وہ لڑ رہے تھے اور وہ ایسا موقع تھا کہ جس کے اوپر ازرائیل کو بھی واپس جانا پڑا اور وہ ان کو چونکہ چیزیں مل رہی تھی بقیدہ ایران کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا جبکہ کشمیری بلکل نہ ہتے ہیں ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ پتھروں کے ساتھ اٹھ کے لڑنے والی جو قوم ہے ان کے پاس اگر ہے ہی کچھ نہیں تو آپ کیسے توکر رکھتے ہیں کہ اٹھ کے ان کا مقابلہ کریں گے اور یہی وجہ ہے جو دردناک قسم کے مظالم اور جو تشدد ان پر کیا جا رہا ہے جو بربریت سے وہ گزر رہے ہیں یہ تو ابھی چونکہ بلیک آؤٹ ہے نا ساری انفرمیشن ہم تک وہ خبریں آئے نہیں رہی مگر آپ موڈی سے آپ ایس ایس سے جو کہ بقاعدہ ایس ایس ان کی فوج کے انہوں نے کشمیر کے اندر کارک کی ہے اصل کام تو وہ کر رہے ہیں لیڈر موڈی یہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے اور دنیا بھر کے اردگرد وہ گھومتا ہوا ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جی کشمیر کے معاملات اندر کنٹرول ہیں یہ بھی جی سیون کے موقع آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ ایک چھوٹا سا کومنٹ سونا تھا نا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے موڈی سے بات کی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کشمیر کی سیویشن اندر کنٹرول ہے اور چونکہ یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کا باہمی ہے ہمیں اس میں سالسی کی ضرورت نہیں میں جناب شاہد لطیف صاحب جناب غزمفر علی صاحب آپ کی موجودگی کا انتہائی مشکوروں کے سار آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود تمہارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے ہم نے اپنی شہدہ کو نظر آنے عقیدت پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ساتھ ساتھ انڈیا پر تبرہ بھیج کر ہم نے کچھ تھوڑا سا اپنے جلتے ہوئے کلیجی کو تھوڑا سا آفیت تھوڑا سا امان بخشنے کی کوشش ساتھ انڈیا پر تبرہ بھیج کر ہم نے کچھ تھوڑا سا اپنے جلتے ہوئے کلیجی